عشق صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کیوں بدویں دیتی تھی نماز پڑھنے کے بعد معاویہ ساتھ معاویہ اور اس کے گوھرنوں نے ان کے بھائی کے ساتھ کیا اب یہ لوگ جو جی چاہے محمد بن عبی بکر کو کہتے ہیں اور کہتے ہیں اس لیے ہیں کہ اس کی والدہ سے امیر المحمد نے نکاہ کر لیا زیادر تبو وقت بہت ماہ بنت محسون کے گھر آگئی تھی اس کو آدمی پالا تھا در پردہ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ قتل عثمان جانا وہ سارا جو نا پلان حضر طریقہ تھا انہوں نے اپنے ربیب اور پالتی بچے کے ذریعے کرایا محمد بن عبی بکر پیسے پڑے ہوئے ہیں حالانکہ اب جو ڈاکٹریٹ کی ہے نا ایک آدم نے کتاب تازہ آگئی فتنہ تو مقصد عثمان ابن افان مدینہ یونیو رسیب اس نے کہا خدا کی قسم ایک روایت بھی نہیں ملی کہ محمد بن عبی بکر نے کچھ حسائت میں لیا جتنی ہے سب جھوٹی کریں دو جلدوں میں صرف علی کو بزنام کرنا چاہتے ہیں اگر محمد بن عبی بکر ابو بکر کا ہی ہوتا نا کسی نے کچھ نہیں کہنا تھا کیونکہ علی نے پاتا ان کے گھر میں والدہ تھی اس لیے غصہ نکالتے ہیں کہ کہیں سارا قصور علی کا اور انہیں حکیم فیضال میں لکھا بھی کہ مسجد میں بیٹھ گئے تھے ایک قادمی بیچے تھے پوچھتے تھے حضرت علی علیہ السلام کہ قتل کیا ہی نہیں معاویہ علی کب خلیفہ تھا اس کا دور فچرے کا دور اس لیے میں کہتا ہوں انہا آپ سنیوں سے ناراض ہو نہ ہوشیوں سے ناراض سیاہ سنی جو ہے ان کے نظریات بھر میں ایک ہی ہیں پہلے خلافات جو ان کو آپ سمجھیں جو ان کے بیالی علیہ السلام کو ہونا چاہیئے تھا کوئی بات نہیں جمعری حکم ہے ان بھی شاید اس وقت سبتہ تو یہی رہا دیتا کہ علیہ السلام بیاد آگی یہ کوئی بات ہے مدرہ اس کو تو معاویہ اور اس کی ضروریت کو جو رہا دے دل یہ کوئی سنیت نہیں نایت کا سنیت سے کچھ چاہ لیں یہ تو ظالمانہ حکومت ہے ایسا عربات جس نے دین اسلام کو بہنام کر رہی ہے حسین علیہ السلام کے بارے میں تب ہی تو اقبال نے پورا ہے ایک باب لکھ دیا تا قیامت سے استبداد کر ڈکٹیٹرشپ کی جرد تو آپ نہیں کر کہ امت کو پوچھے بغیر زبردہ سی بیٹھنے والا کب خریفہ ہو سکتا وہ تو قاسب ہے امت کا حق چیمتا نقش اللہ بر سہران رشکتے تم کہتے حسین نے خون دیا خون نہ کو خون سے لا الہ الا اللہ لکھا کہ اللہ کو ماننے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کو ماننے والا غیروں کے سامنے نہیں جھکتا مسلمان اللہ کو ماننے والا غیروں کے سامنے نہیں جھکتا سوال ہی نہیں پیزا ہو تو غامدی صاحب بھی ہمارے محترم ہیں مگر وہ باتیں غلط کرتے ہیں بلکل حوالے ادھر اسے کاٹ کر جو کمزور ہوتا اس کو قوی بنا رہتے ہیں جو قوی ہوتا اس کو بانوں سے زہی بنا رہتے ہیں آپ اگر تقریف کریں اور بے سے کہ شبیل صاحب آپ کے گھر بیٹھیں ان کے گھر چرے جائیں میں وہ کتابیں ان کی جن پر نشان لے جاؤں گا ان کو کہوں گا غامدی میں حل محرز گیا تھا وہ پھر اپنے جائے وہ زہیر صاحب جو تھے نا زہیر صاحب ہی ملے کریں کریں کوئی بات پوچھیں آپ شیر سننی سے معورہ ہو جائیں بلکل چھوڑیں باتوں کو آپ مسلمان ایک ہوں ایک ہوں مسلم حرم کی پاس مانی کریے دکٹر صاحب کے بارے جو آیا تھا رضی علیہ صاحب کے بارے ان کی بات تصدیح وہ بھی بیٹا یہ میرے ساتھ ہی تھے انہوں نے ارکار کیا جب لے گا جتنے تھے نا گبین فین بیٹا وہ سارے میرے پاس آئے انہوں نے کہا ہمارے دادا کی دادی کو اس نے ہاتھ ڈالا اور یہ سنایا کہ نماز پڑھائی شراب کی آرد میں تو لاہور میں پھر ایک ہوتل میں ہوا تھا بہت سارے لوگ جمع تھے تو میں نے پوری تقریر کیا اور اس کی ترضیر کیا کہ بالکل غلط حوالے دے دے کر یہ لوگ تو ٹی وی پہ آتے ہیں وہ تو اتنی بڑی بات کیا دی انہوں نے دو تین مرتبہ یہ بیٹا میرے ساری بیٹا ہے ہم وقت لے کر ان کی جما کے لوگ بھی ہم بھی دو مرتبہ ہیں بات ہوئی ڈاکت صاحب سے ہامنے سامنے انہوں نے صاف اعتراف کیا اللہ گواہ کہ مجھے نہ حدیث آتی ہے نہ میں فقہ جاندہ قرآن مزید کا علم ہے وہ قرآن پر بھی بات ہوئی تو کہنے لگے یہ دور کو میرے خیال میں یہ پہلے ہونے چاہیے میں نے کہا توبہ توبہ تو آپ اللہ کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ اللہ نے خرص نہیں کہا تو ڈاکت صاحب کو اللہ کے حوالے کریں وہ بالکل نہ مقبوط اللہ صاحب ڈاکت صاحب صاحب کہا انہوں نے کس صاحب یہ بچے صاحب کہنے سے سورہ بکر جو توبہ اس کے پہلا اور چوتھا جو چاہے ایک جگہ ہونے چاہیے تھے دوسرا اور تیسرا میں نے کہا توبہ 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 آپ اللہ کو صلاحب دے رہے ہیں جس نے شعب پورا کرنا صلاحہ عام ہے یاران نقطہ ناکلی آپ مرد لے چلیں ڈاکت صاحب کے پاس لے چلیں بات ہوگی دنائل کے ساتھ یہ مردی حضرات جیسے کرتے ہیں ویسی بات نہیں زاکر نائک جو ہے زاکر نائک زاکر نائک کا جو میدان تھا نا شبری صاحب اس نے تجاوز کیا اس سے اگر وہ یہود نصارہ اور حنود کے بارے میں کرتا رہتا نا ان کو جواب دیتا غیر مسلم کو تو ٹھیک تھا اس نے جو شیخ آمد شیخ آمد بیداد مرہوم نے جو کوشش کی تھی وہ اس نے یاد کر لی ٹھیک تھا وہ قوم ہندووں کو جواب دیتا تھا مگر جب اس نے بھی حدیث اور فقہ میں دخل دینا شروع کیا اس کے اب وہ بہت سے سوالوں کے مجموعہ ایک کتاب آگئی میں نے وہ بھی ساری پڑی نشان کی کئی جگہ قرآن سے ہی بے خبر آکے وہ بات قرآن نہیں دوسری جگہ اس کا بھی پسا لی انکار کر لیتا اور یہ بعد میں جو ظلم ڈایا ڈاکٹر سرار گئے انہوں نے اس کو بھی اسی راستے پر لگا دیا صاحب کہہ لیا کہ حسین باغی تر یدید سید نام یرمون یدید اس کے بعد تو میں نے بس اس کا نام اپنی عصر سے نکال لیا میں ایسے کسی بندے کو نہیں مانتا بے شک و آسمان کا فرشتہ ہونا جو آئمہ اہلِ بیعتر حسین علیہ السلام کے خلاف یہ میں سنی سنائی باطنی میری عمر گزر گئی میں نے سارے ماخت کنگالے کہ حسین ہو سکتا اگر میدان میں ناتیت اسلام نہ ہوتا صرف ایک نماز روزے کا دین ہوتا یہ تو اسلامی نظام ہے اس کا نشانی نہ ہوتا